بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا حرم گیٹ جہاں سے ہم گزرے ہیں اور یہ ہے شہین مارکیٹ سارا ہم رکشے میں بیٹھے میں میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو بھی اپنا بزار دکھایا جائے اور یہ ہے جی حرم گیٹ گل سکول لڑکیوں کا جہاں پہ میری بیٹی نے بھی میٹرک پاس کیا ہوا ہے یہ اس کا پہلا گیٹ فرنٹ گیٹ یہ ہے اس کا حرم گیٹ سکول کا ہم رکشے پر جا رہے ہیں یہ پانی بارے ہیٹر نظر ہے آپ کو یہاں پہ ساف پانی سب یہاں سے آکر لے کر جاتے ہیں اور یہ ہے جی سائیکل کی دکانیں جہاں پر بچوں کی سائیکلیں ملتی ہیں اور یہ ریڈیاں لگی ہوئی ہیں جی کمال کے پھل اب ہم پہنچ گئے ہیں جی ہسپیٹل شباز شریف حسبتال یہی پہ ہم نے آمیر کا پریشن بھی کروایا تھا دیکھیں کتنا ساف سترہ ہسپیٹل ہے آمیر کا انہیں لگا ہے بی پی چیک اپ اور دیکھیں کتنا ساف سترہ ان کا انتظام بہت اچھا ہے بہت کیرفل یہ لوگ ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں سب کا بہت خیال بھی ہوتے ہیں اب ہم آگئے ہیں واپس گھر اور اب ہم کرنے لگے ہیں آمیر کی پٹی کیونکہ وہاں پہ اتنا عملہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ گھر جا کے آرام سے آمیر کی پٹی کی جائے کیونکہ ہر روز آمیر کی پٹی چینج کرنی پڑتی ہے الحمدللہ آمیر کا زخم پہلے سے بہتر ہے آپ سب کی دعاوں سے اللہ پاک نے آرام دیا ہے شگر بھی الحمدللہ شگر کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا تو شگر کی اب کچھ پروگریس اچھی آ رہی ہے دو منت ہو گئے ہیں اب آمیر کے اپریشن کو بھی تو د تاکہ آپ مزید ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ پاک آمیر کو جلد جلد صحت والی زندگی دے اور آمیر خیر سے بائک بھی چلا سکیں کیونکہ ابھی ہم آمیر بہت کم باہر جاتے ہیں جب بھی جانا ہو بائک پر ہی جاتے ہیں تو آج ڈاکٹر نے بھی تسلی دی ہے اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہیں بس ریسٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے آمیر کو کیونکہ ٹانگ کا مسئلہ ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹو منت لگ جائیں گے ٹانگ سے ہ جونے میں گوشت بڑھنے میں پرابلم ہے ہم کا ماس اوپر سے ٹھیک ہو چکا ہے لیکن بیچ میں سے جو ہڈی ہے نا اس کا تھوڑا پرابلم ہے ہم یوٹیوب کا بنا رہے تھے شباز شریف میں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بلوگ نہ بنائیں آپ کس لیے بنا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم یوٹیوبرز ہیں یوٹیوبرز کبھی اپنا ہی مزا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے آپ کو یوٹیوبرز شو کروانا تو اس لیے ہمیں جو ہے نا آپ لوگ کے لائک سپورٹ اور سبسرائ ترقی دے سکتا ہے تو پلیز ہمیں بہت زیادہ لائک کریں اچھے اچھے کومنٹس کریں آگے بھی سبسکرائب ہمارے چینل کو کروائیں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیو بھی بنا سکیں کل میں نے سنیک بھی بنائے تھے میں نے سوچا روز کوئی چینج کر کے ڈیشیز بھی بنائی جائیں اور کچھ گھریلو مصروفیات بھی دکھائی جائیں آپ کو تاکہ آپ لوگ ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے بور نہ ہو جائیں جی اب یہ دیکھیں جی پڑا سار پٹیاں کرنے کے لئے بیٹی پٹیاں کرتی ہے میں تو کرنی سکتی کیونکہ میرا اتنا حوصلہ نہیں ہے اتنا زخم دیکھنے کا آمیر کا اور اس کو ہاتھ لگانے کا تو اب یہ اس کو ساری اچھی طریقے سے صفائی کر کے پائیوڈین سے اس کے اچھی طرح صفائی کرتے ہیں جس سے پائیوڈین سے سارے جمز اس کے ختم ہو جاتے ہیں پہلے تو ہم دو بار پٹیاں کرتے تھے لیکن اب اللہ کا شکر اب ایک بار کرتے ہیں اور اللہ پاک نے کافی فرق بھی دے دی ہے انشاءاللہ بہن بھائیوں کی دعاوں سے اللہ پاک آگے بھی آرام دے دے گا آمیر کو انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی دیلی روٹین میں پٹیاں ہوتی تھی جن سے ان کا زخم جو ہے نا ڈرائی ہوگا ہے اور کافی حد تک بہتری آ چکی ہے دیلی ان کی کیئر کرنے سے تو آپ لوگوں کے بھی اگر کسی کی ایسا پرابلم ہے یا کوئی زخم ہے تو اس کو زیادہ زیادہ صفائی رکھا کریں اور دیلی ان کی پٹی کیا کریں اور کیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہاں جی اور جو خاص کر شوگر پیشن ہوتے ہیں ان کے لیے شوگر کنٹرول کرنا سب سے پہلا جز ہوتا ہے کیونکہ جب شوگر کنٹرول ہوگی اس کے بعد ہی آپ کے زخم کو بھی آرام آئے گا یہ دو جگہ سے ایک اوپر جو ہے یہاں پہ انہوں نے ڈرین ڈالی ہوئی تھی وہاں پہ بھی اب ہم ٹیوب لگاتے ہیں زخم پہ بھی ٹیوب لگاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک انشاءاللہ آگے بھی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ دیکھیں جی پٹی اب ہو رہی ہے اب ٹیوب لگ چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ بینڈیج جو ہم نے گاز لے کر آئے تھے بزار سے یہ دیکھیں جی یہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پائیوڈین کے ساتھ لگانی ہے یہ میری بیٹی پٹی کرتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لگا رہے ہیں گاز کو اس کو زخم کے اوپر رکھ دیں گے ہم ادھر بھی فاطمہ میڈیکل بھی جا کر ہم کرواتے ہیں وہاں پہ نواز بھائی ہیں ان سے بھی آمیر پٹی کروا کے آتے ہیں مگر گرمی کی وجہ سے روز جایا نہیں جاتا پھر ایک دن بیٹی بھی کر دیتی ہے پھر ایک دو دن بعد نواز بھائی سے بھی ہم بینڈیج بغیرہ کروانے چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ٹائم گزر ہے اب یہ والی پٹی بھی ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے اس بیٹی کو بھی کافی تجربہ ہو گیا ہے روز بینڈیج کر کر کے دو ماہ تو ہو گئے ہیں اسی چکر میں ہمیں تو اللہ پاک سب کو شفا دے صحت دے اللہ ہر کسی کو ہر پریشانی سے ہر تکلیف سے ہر دکھ سے بچائے اللہ پاک س کی مشکلیں آسان کرے سب کے تو فیل اللہ ہماری بھی مشکلیں آسان کرے آمین کیونکہ کوئی بھی تکلیف کوئی بھی دکھ ہو اچھا نہیں ہوتا بہت امتحان بس ہم نے بھی بہت برا وقت اور مشکل کٹھن وقت گزارا ہے جو آمیر کا پریٹ ہوا ہے ابھی ہم اس کے اوپر لگانے لگے ہیں ٹیپ یہ بہت اچھی ٹیپ ہے مگر یہ جو نواز بھائی سے ملتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ ذرا نہ تھوڑی سی اس میں مکس لگتا ہے کہ یہ نہ فوراں اتر جاتی ہے دو ت شش کرتے ہیں کہ نواز بھائی سے زیادہ تر لے کر آئے مگر گھر میں بھی ہم نے یہ ٹیپ رکھی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم کاٹ کے صفائی میں اس کو لگانی پڑتی ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے چاروں کونے کاٹ رہے ہیں تاکہ اس کو گلائی میں زخم کے اوپر ہی جتنا زخم ہے اس کے اوپر ہی ٹیپ لگے ادھر ادھر سائیڈوں پر نہ لگے کیونکہ جو پھر ٹانگ پر بال ہوتے ہیں وہ بھی چپک جاتے ہیں جس کی وجہ سے آمیر کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ دونوں بار بیٹی اب لگے میں ہیں جی دیکھیں پٹی کر رہے ہیں اب یہ ٹیپ لگانے لگیں اب اس کے اوپر یہ بلکل سیدھے طریقے سے لگے گی نہیں تو مر جائے گی پھر دونوں ایک دوسرے پکڑ کے سائیڈ